اور اس کے بعد میں مضمت کرتا ہوں برپور مضمت کرتا ہوں داتا علی حجویری کے اس سے مقدس پال جو تماش بھی نہیں کی گئی جو بے حیائی کی گئی اور ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آستانہِ علیہ حضرتِ دادا گنج بچش علی عقبیری علی کے بیٹے کا آستانہ ہے یہ آستانہ علی کے بیٹے کا آستانہ ہے شزیدیوں کا ڈھیرا ہنگز نہیں ہے اور وہ علی نازدارِ جلی خفی ہے جدر دیکھو علی علی ہے گواہ دنیا کی ہر گلی ہے اور جدر دیکھو علی علی ہے تو یہ علی کے بیٹے کا آستانہ ہے کسی کے پاک کا ڈھیرا نہیں یہ یدیجیوں کی عماج کا نہیں ہے ہم نے اس بات کو آگے نہیں پڑھانا چاہتے یاد رکھئے یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا جس طرح انہوں نے قیام پاکستان کے لیے قربانیہ دی ہم اس کے اس طرح میں پاکستان کے لیے قربانیہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اسی جزیدی کو آنڈا ایسے کام کی جادہ ہرگز نہیں ہم دے سکتے اور پھر وہ شخص جو کہتا ہے کہ سیدہ خطاب پر تھی ایک منٹ کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ دیکھئے اس کا جواب مشایخ ازام نے اور ہماری کرام نے مفریان ازام نے دیا لیکن اس کی باڑی لینگوئیٹ دیکھئے کہ کتنی گستاخانہ ہے ایک لفظ ہے اس کا تقلم کا اندار دگر بکنا جائے تو اس میں گستاخی آ جاتی ہے گستاخی کے الفاظ نہ بھی ہو مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک لفظ بیش کرتا ہوں کہ اچھا اس کا کیا مانا لے گی ییس ہے اوکے نام اچھا اگر میں کہہ دوں موسیقی صاحب آپ کی بھوجیوں کہتا ہوں کہ اچھا اگر کوئی کہتا ہے اچھا تو اس کا مطلب ہے there is something wrong in the bottom کہ ڈال میں کچھ کالا کالا ہے اور اگر میں کہتا ہوں اچھا اس کا مانا ہے کہ تجھے نمٹ لوں گا تُم اپنی باڈی ریزویت کو دیکھو ایک مولوی بے فیض اٹھتا ہے مولوی بے فیض ہے وہ کیا کہتا ہے بانتا ہے وہ کہتا ہے کہ آل دبی کی گمراہ ہو سکتی ہے سیاہبہ نہیں ہو سکتے تو اس بے حیاء کو اتنا معلوم نہیں کہ سکار کی آل میں کتنے لوگ ہیں جو صحابہ بھی نہیں ہیں خدا جب دین لیتا ہے تو کل بھی چین لیتا ہے اہلِ بیتی اتحاد کے افراد سیاہبہ بھی ہیں اور سکار کی آل بھی ہیں اور پھر کہتا ہے کہ نہیں میں نے ان کو نہیں کہا میں نے تو آج کے سجدوں کو کہا آج کے سباہ جو ہے وہ نعوذ باللہ کبراہ ہو سکتے ہیں تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں خلا دیب بنی عبد المطلب کے لیے دعا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا یا اللہ ان کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمانا جو علم والے نظیم کو عالم بنانا اور یا اللہ ان کو ہدایتیں عطا فرمانا یہ کس کی دعا ہے یہ میرے آقا کی دعا ہے ایک بات اگر اپنے اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کا بول ہوتی ہے یہ تو ہمارے آقا سید علمیہ کی دعا ہے اجابت میں جھک کر جسے گلے سے لگایا بڑی شان سے جو دعای محمد تو یاد رکھئے یہ نبی کا فرمان ہے عدیس کا ادان ہے نامانے والا بھئی محمد اور شیطان ہے ہاں کوئی محمد بے فیدہ ہے جانا نمیہ آدم فقرِ قرآن ہے وہ ہر شخص جو نبی کی بات کو ایک شخص نہیں کرتا وہ میں سمجھتا ہوں شیطان سے بھی بتتا ہے اور حضور نبی کریم رعف الرحیم علیہ صلات و تسلیم کی دعا آن کی آئی کی حق میں ہے اور بھی ریکلی پاتا ہے جناب یہ شیر حضرت خاجہ مہینوٹی اجمیری کا نہیں ہے شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد برداد درست درست جزید حقہ کے بنا لا الہ سکر اس نے کہاں گنائی جانا ہوگئی تو بنائے تو پانچ ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ کعبہ کتنے ہیں جو ہمارے قبلہ ہے ہمارا کعبہ ان کی تڑاعت کتنی ہے ایک ہے ہر شخص جو حلالی ہے وہ اپنے بات کو قبلہ پا کعبہ کہتا ہے کعبہ کوئی بڑھنے ہی جاتے اس لیے کہ ان کے استحاب کی وجہ سے اور حسین کو کلمنی کی پنیاد ان کے کردار کی وجہ سے رہا جاتا ہے کہ لا الہ سکر حسین حقہ کے بنا لا الہ سکر حسین تو سامنے محترم کیونکہ وقت کے دامن میں گنیائش نہیں صرف حاضری مقصود ہے بارگاہ الہی میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور ہمیں اہل بیعت اتھار کے نقش خدم پر چلتے ہوئے اس قوم کی خدمت کی طفیق ہے کیونکہ بیشی amplify